ہیلو اینڈ ویلکم بیک میں آپ کا دوست چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فارمر تو آج ہم پھر سے بات کرنے والے ہیں اپنے پولٹری فارم کے بارے میں جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے بہت دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پائے تھوڑا بیجیو سی سیڈیو چل رہا تھا بارس بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی لیکن ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایکو لائی اگر آپ کے فارم میں آ جاتی ہے تو تو کس فرکار کے لکچھن آتے ہیں کیا اس کے بچاؤ ہیں اور کس طریقہ علاج کر سکتے ہیں سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سی دباہ ہم نے استعمال کی نبی پرسنٹ ریجلٹ آپ کو ملے گا ہمارے فارم پر لگ بگ تین سے چار دن سے موٹیلٹی ہو رہی ہے صبح لگ بگ چالیس پچاس بڑ مر جاتے ہیں ڈھائی اجار میں اور سام کے لگ بگ تیس سے بیس تو اس طریقے سے ابھی موٹیلٹی ہو رہی ہے تو ہم نے ترنت ہی بچہ پاڑا ہے اس کی ویڈیو بنائی جو کی آپ کو ہم دکھائیں گے اس میں ایکو لائی بھرا پڑا ہے تو ساری اس کی ہم بلکل ڈیٹیل بتائیں گے کیا کیا اس میں جو ہے لکچھن آتے ہیں اور کتنی موٹیلٹی ہو سکتی ہے اور اگر آپ چکستہ نہ کریں اور اپنے ٹائم رہتے نہیں تھی تو آپ کو بہت سمسے آنے والی ہے تو چلیئے اسی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو جو بھی کسان ہیں بھائی ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک این پر ایس کر دیں اس سے آنے والی اسی طرح کی ویڈیو کو نورٹوپیکیسن آپ کو ملتا رہے تو دوستو یہ سمائے ہے سب سے زیادہ ایکو لائی آنے کا یہ بڑھ لگ بگ میں اٹھارہ سے انعیس دن کا ہے اور ایکو لائی آنے کا سمائے اٹھارہ سے لے کے بائیس دن میں سب سے زیادہ ایک دن یا ادھار مان لو ادھار مان لو لیکن سب سے زیادہ اسی پیریڈ میں ایکو لائی دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر اس سے پہلے آ جاتا ہے تو پھر ہم فارم کو جلدی جلدی سمائل ہی نہیں سکتے اگر بائیس دن کے بعد آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر لے جاتے ہیں دبا بغیرہ لگا کے اور کم سے کم نقصان ہوتا ہے لیکن جو یہ پیریڈ ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیسے اس طریقے سے یہ برڈ ڈلا ہوا ہے اس کے لکشن سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ اکھٹا ہونے لگتا ہے ایک طرف کو اور اکھٹا ہونے کے بعد یہ اس طرح سے اونگتا ہے اس کی بیٹ سپھید ہونے لگتی ہے پھیٹ بلکل چھوڑ جاتا ہے اور اگر آپ اس کا پوشٹ مارٹم کرو گے تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس طرح کے لکشن آئیں گے پانی پینہ بلکل بند کر دیتا ہے لگ بھگ لگ بھگ بلکل نا کے برابر پانی پیتا ہے اور اس طرح کے لکشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جو مٹھا سا آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہ بھرا ہوا اسی کا نام ہے ایکولائی ایکولائی کے ساتھ میں ملٹیپل آرگنس ڈیفیکٹ ہوتے ہیں جیسے کی لیبر لیبر کے ساتھ میں کڈنی کڈنی کے ساتھ میں لنگس یہ تینوں میجر پارٹس ہیں جو ایکولائی میں سب سے زیادہ گرسط ہوتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے یہی بجائے ہے کہ ایکولائی میں سب سے زیادہ آرثک نقصان کسان کو ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے لکشل بتا دی اب اس کے بچاؤ کیا ہے اگر آپ کا فارم جیسے ہی ڈلا ہے سب سے پہلے تو آپ اگر کبھی پرانے بیچ میں آپ کی ایکولائی آئیے تو بلکل کم سے کم آرث سے دس دن کا گیف دے دیں سارا اسپری بغیرہ کر کے برڈ کو ڈالیں اور نمی نہ آنے دیں فارم میں نمی بلکل بھی آنے نہ دیں سب سے بڑا کارن ہوتا ہے اس میں نمی اور دوسرا کارن ہوتا ہے کبھی کبھی فیڈ ہلکا فلکا گیلا ہو جاتا ہے اس کے کارن بھی آ جاتی ہے اور تیسرا اس کا کارن کیا ہے کہ یہ جو ہے پانی کے تھرو بھی ہو جاتی ہے تو بچاؤ اسی میں بچاؤ ہیں کارن کے ساتھی بچاؤ ہوتے ہیں کہ آپ پانی میں پانی ساف کرنے والی دبا ڈالیں فیڈ اپ نہ بھیگنے نہ دیں فارم میں مانسچر نہ آنے دیں تو یہ تو ہم نے بتا دیئے بچاؤ اور اس کے بعد آتا ہے چیتسا کا نمبر یعنی اس کے علاج کا نمبر دیکھئے علاج میں کیا ہوتا ہے کہ بڈز کو سب سے پہلے تو آپ اسپریے کرا دیں اسپریے بہت جروری ایک دن چھوڑ کے ایک دن اپن کو اسپریے کرانا ہے بی نائن جیرو فور کا اس کے سیدھا بیکسینیشن کی اور جانا ہے آپ کو دبا اورلی دبا پلانے کا مطلب اس لیے نہیں بنتا ہے کیونکہ بڈز پانی لیتا نہیں ہے بلکل بھی اور آپ پانی کے جریعے ہی بڈز کو آپ پلا سکتے ہیں تو اسپریے کرنے کے بعد تورنٹ ہی اپن کو بیکسینیشن کے طرف جانا ہے اگر اتنی ہے بھی آپ کی ایکولائی ہو گئی تو بیکسینیشن کے طرف جانا پڑے گا تورنٹ ریلیف کے لیے تو ہم نے تورنٹ ہی کال کیا ڈاکٹر کو تورنٹ ان سے ہم نے بات کی تورنٹ انہوں نے ایک بندہ بھیجا اور جو ہے اس میں تورنٹ ہی بیکسینیشن ہم نے کرا دیا تو کون کون سی دبا لگی تھی تو سب سے پہلا نمبر آتا ہے جینٹامائسین امیکاسین یہ سب سے مہتپونڈ دبا ہے اس کے ساتھ میں آپ ہیوٹ نام کا ایک آتا ہے ملٹی بٹامین اس کو بھی لگوا دیں اور ساتھ میں آپ ٹائلوسین بھی لگوا دیں ٹائلوسین کے بعد آتا ہے ٹو جو ٹو جو نام سے اگر نہ ملے تو انٹر سیپ ٹیجو کے نام سے بھی آتا ہے جس میں ٹیجو ہوتا ہے ٹیجو بیکٹم ہوتا ہے تو اسے ٹو جو نام سے یا انٹر سیپ ٹیجو نام سے بھی آتا ہے ہیبٹ ہم نے آپ کو بتائی دیا اور لاس سکس انجکسن یہ سارے انجکسن کو ایک میں ملا کے ساری ڈوج بنوا کے ایک ہی ساتھ تھوڑی ڈوج آبر ہی رکھیں اور اپنی ڈاکٹر کی دیکھ ریک میں آپ لگوا دیں بہت اچھا ریجلٹ آنے والا ہے بہت ہی ہمارے برڈ میں بہت اچھا ریجلٹ آیا تھا اور بھی جہاں بھی لگتا ہے یہ اس طرح کے چار پانچ انجکسن جو ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں چلیے اب ان کو بتا دیتے ہیں یہ کیا کیا کام کرتے ہیں کون کون سے انجکسن دیکھئے جینٹا امیکا اور ٹائلوسن یہ تینوں اور ٹو جو یہ چاروں انجکسن انٹی بائیوٹک ہیں جو ملٹیپل بیکٹیریہ پہ کام کرتے ہیں بائیرس پہ کام کرتے ہیں ساری چیزوں پر کام کرتے ہیں تو اس پہ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اچھا اس سے لیور پر اور کیڈنی پر ایفیکٹ آتا ہے اس لیے ہم ملٹی بٹامن کا استعمال اس میں ہابٹ نام سے کروا رہے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے لاسکس اس لیے لگوا رہے ہیں کیونکہ پانی کی سمجھ سے آجاتی ہے تو لاسکس اس میں بھی کام آتا ہے تو اس طریقے سے پوری جانکاری ہم نے آپ کو دے دیئے تو اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو لائک سے جب کل کریں thank you for watching